اسلام علیکم جی پاکستان کے جو کپتان ہے بابر آزم ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ سلو کھیلتا ہے اور جب کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اچھا نہیں کھیلتا کون اچھا کھیلتا ہے پاکستان ٹیم آپ مجھے بتائیں بابر کے علاوہ کون اچھا کھیلتا ہے ایک رزوان اچھا کھیلتا ہے باقی جو نو لوگ ہیں ان سے تو بابر سو گناہ اچھا ہے اگر پوری ٹیم میں کسی نتیس کیے ہوں گے تو پچیس بابر کی ہوں گے اس میں تو فخر زمان ایک ایسا بیٹسمن ہے جس کو ہم برا نہیں کہتے کبھی کبھی بندہ نہیں اچھا کھیلتا ہے لیکن باقی تو بابر ساروں سے بہتر ہے رزوان is good بابر باقی سب سے بہتر ہے لیکن اگر فخر اچھا کھیلے تو فخر زیادہ اچھا پلیر ہے تو باقی شداب اور یہ جتنے نمونے رکھے ہوئے ہیں افتخار چاچا اور یہ فلانا چاچا فلانا ٹنگا یہ سارے نسیم شاہ سے بھی گھٹیا پلیئرز ہیں نسیم شاہ is better than them یہ نسیم شاہ ان سے بہتر چھکا چھکا مار سکتا ہے جو یہ لوگ کھلائے ہوئے ہیں اس لیے بابر بے تنقید نہیں ہونی چاہیے بابر بے تنقید ایکسٹرا تنقید ہو رہی ہے ایکسٹرا تنقید ہو رہی ہے بابر بے بابر آزم جو ہے وہ اگر سارے بیس کرتے ہیں تو پندرہ بابر بھی بیس میں کرتے ہیں ایڈمینز کے وہ ساروں سے بہتر ہے بابر آزم کے علاوہ آپ باقی جو پانچ لوگ اہ چھے لوگ اور ہیں آپ وہ چینج کریں ان میں کوئی ایکسپریمنٹ کریں بابر آزم کو ان کی جگہ پر چھوڑ دیں ان کو کھیلنے دیں باقی لوگ آپ جو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کریں باولر ٹھیک ہیں بیٹس مین آپ کو چینج کرنے پڑیں گے آئرلینڈ سے پاکستان اگر میچ پوا تو جیت جائے گا اور بابر پر جو تنقید ہو رہی ہے اضافی تنقید ہے یہ وہ تنقید ہے جو کہ جس کا کوئی سر پید نہیں ہے تو بابر آزم پر جو تنقید ہو رہی ہے میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ یہ اصولاً بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ ایک انسان کو بلا وجہ رگ لی جائیں اگر ہاں باقی سارے اس سے اچھے ہوں تو پھر بابر کو اب نکال دو لیکن باقی سارے اس سے گھٹی ہیں کوئی اس سے بہتر رہی ہے تھینکیو